سی ایم کے سی آر میرے ساتھ ایک دن پیدل چلیں ویس شرمیلا کا چالنج ویس آر تلگنا پارٹی کے صدر ویس شرمیلا نے جمرات کے روز چیف نشٹر کے سی آر کو ریاست کے عوام کے حالات راز سے واقعیت ان کے ساتھ صرف تین کلومیٹر پیدل چلنے کا چالنج کیا اپنے آخری مرحلے کی پرجاب پرشانتم یاترہ کے آغاز سے خبل انہوں نے چندر شکر راو کو یہ چالنج دیا حدرباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ویس شرمیلا نے کہا کہ کیسی آر نے عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے گوشتہ نوبرسوں کے دوران ریاست کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو آمرانہ اور نا اہل حکمرانی سے متاثر نہیں ہوا ہے کسانوں کی حالات خراب ہے نوجوان مایوس ہے خواتین اور تعلیم کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود کیسی آر نے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا جو انہوں نے عوام سے کیے ہیں متاہدہ ریاست اندرپدیش کے سابقہ چیف منسٹر آنجین ڈاکٹر راش شکر ریڈی کی دختر ویس شرمیلا نے اپنی پادیاترہ کے دوران بی آر ایس حکومت کی ناکامیوں اور کرپشن کو اجاگر کر رہی ہے اور کیسی آر کی حکومت کو مسسل تنخید کا نشانہ بنا رہی ہے شرمیلا نے کہا کہ میں آج چیف منسٹر کے پورے دن میرے ساتھ چلنے کا چالنج دے رہی ہوں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کا ہر فرد خوش ہے اور عوام کے درپیش کوئی مسئلہ نہیں ہے تب وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی انہوں نے کہا کہ وہ پیدل چلنے کے لیے کیسی آر کو برینڈ کمپنی کا ایک جوڑا جوتا توفہ دے رہی ہوں یہ جوتا کیسی آر کے پیروں کے سائز کا ہے اگر جوتا آپ کے پیر میں فکسٹ نہ بیٹھے تو آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جوتے کے ساتھ بل بھی موجود ہے تقریبا دو ماہ کے وقفے کے بعد شرملا زلہ ورنگل کے اس مقام سے اپنی پادیاترہ کا اہیا کرنے جا رہی ہیں جہاں سے انہوں نے پادیاترہ کو روک دیا تھا حکمران جماعت بی آر ایس کے کارکناؤں نے 28 نومر کو زلہ ورنگل میں شرملا کی بس پر سنگباری کے بعد گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی بادزاں پولیس نے صدر وی ایس آر تلنگلہ پارٹی کو گرفتار کر لیا تھا اور موجودہ کشیدہ سردحال کی پیش نظر انہیں پادیاترہ کی اجازت دینے سے انکار بھی کر دیا تھا پادیاترہ کے اہیا کی اجازت دینے سے پولیس کے انکار کے بعد وہ تلنگلہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی جس پر عدالت نے شرملا کو خب لحظین شرائط کے ساتھ پادیاترہ کے اہیا کی اجازت دی ہے پیورو ریپورٹ اہی چین نیوز 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 جیوز اہیچ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلا آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے